اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے میں آپ کا سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو بھی اس چینل کو دیکھتا ہے اور اپنے کمنٹس دیتا ہے کمنٹس جو ہیں یہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یا اس کو سکھانے کے لیے بہت ضروری آرگن ہے اگر آپ کمنٹس دیتے رہیں گے تو مجھے بھی سمجھ آتی جائے گی کہ آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آرہی میں اس کے حوالے سے آپ کو ویڈیو بنا کر اور سمجھانے کی کوشش کروں گا آج ہم ایکسکلیمیٹری سنٹینس پڑھنے جا رہے ہیں کہ ڈیریکٹ نریشن سے انڈیریکٹ نریشن میں کیسے ایکسکلیمیٹری سنٹینس کی تبدیلی کی جاتی ہے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے تاکہ آپ کے کونسپس جو ہیں وہ کلیر ہو سکے ایسے جملوں کو ڈیریکٹ نریشن سے انڈیریکٹ نریشن میں بدلتے ہوئے مندرجہ زیل تبدیلیوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں تین ٹائپس کے سنٹینس ہوتے ہیں ایک خوشی والا ایک غمی والا اور ایک حیرت والا یعنی خوشی کے اظہار کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ خور رہا ہے جو غم کے اظہار کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ الاس ہے اور جو حیرت کے اظہار کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ how یا what ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خور رہا کے بعد بھی ایکسکلیمیشن مارک لگا ہے الاس کے بعد بھی اور how کے بعد بھی خوشی کے لیے جو الفاظ استعمال کیا جائیں گے وہ خور رہا ہے آہا براوو ان تینوں الفاظ کے بعد ایکسکلیمیشن مارک لگایا گیا ہے چونکہ ہم ایکسکلیمیٹری سنٹینسز کو پڑھ رہے ہیں لہٰذا ایکسکلیمیشن مارک کا آنا ضروری ہے غم کے اظہار کے لیے جو الفاظ استعمال کیا جائیں گے وہ الاس اس کے بعد ایکسکلیمیشن مارک لگایا گیا ہے چونکہ ایکسکلیمیٹری سنٹینس ہے اس لیے ان کے استعمال کیا جائے گا اسی طرح حیرت کے اظہار کے لیے how یا what کا استعمال کیا جائے گا اور ان دونوں سنٹینسز یا دونوں الفاظ کے بعد جملے کے بعد end پہ ایکسکلیمیشن مارک لگایا جائے گا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر خوشی والے جملے ہیں یعنی خورا آہا یا براوو سے شروع ہو رہے ہیں تو ان میں جو ریپورٹنگ سپیچ میں said کا لفظ آئے گا اس کو ہم exclaimed with joy سے denote کریں گے یعنی exclaimed with joy ہم said کی جگہ پر لکھیں گے اسی طرح الاس کے بعد exclamation مارک لگایا اگر الاس آئے گا اور ریپورٹنگ سپیچ میں said آئے گا تو اس said کی جگہ پر ہم indirect بناتے ہوئے exclaimed with sorrow لکھیں گے اسی طرح how یا what سے جملہ شروع ہو اور end پہ exclamation مارک آئے تو اسے ہم wonder یا حیرت والا جملہ کہتے ہیں تو اس میں indirect بناتے ہوئے said کی جگہ پر ہم exclaimed with wonder کریں گے اگر یہ say آ جائیں تو پھر exclaimed کی جگہ پر exclaimed آ جائے گا اسی طرح say آئے تو exclaim ہو جائے گا اب خورا یا خوشی والے جملوں کی کچھ مثالیں he said to me hurrah i have won this match hurrah سے لے کے won this match تک reported speech ہے he said to me یہ reporting speech ہے تو خورا آ گیا خورا ہتم ہو جائے گا said to کی جگہ پر exclaimed with joy آ جائے گا he exclaimed with joy to me یہ indirect بنا رہے ہیں قومے کی جگہ پر that کہ استعمال ہوگا that he had won that match تو اس میں قومے کی جگہ پر that کا exclaimed سنٹنسز میں قومہ ہٹا کر that لگائیں گے he said براوو i have passed he exclaimed with joy that he had passed تو براوو خوشی کے لیے استعمال ہوا لہٰذا اس کو ختم کریں گے said کی جگہ پر exclaimed with joy آئے گا قومہ کی جگہ پر that کا استعمال ہوگا چکے exclamatory sentences لیے i اسی طرح third person میں یعنی pronoun کی تبدیلی کے مطابق tense اور pronoun بدلے گا دوسرا گمی والے جس میں ہم sorrow کا استعمال کریں گے the boy said to me alas i failed badly alas جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اس کی جگہ said کی جگہ پر آئے گا the boy exclaimed with sorrow to me that he had failed badly so tense کی تبدیلی ویسے ہی ہوگی جو آپ کو tenses کی تبدیلی یا pronoun کی تبدیلی میں سکھایا گیا she said oh i have failed oh ہتم ہو جائے گا exclamation mark ہے وہ بھی ہتم ہو جائے گا چونکہ ہم نے اس کو تبدیل کرنا indirect narration میں تو وہ یوں لکھا جائے گا she exclaimed with sorrow that she had failed لہذا tense کی تبدیلی اور pronoun کی تبدیلی جیسے previous ویڈیو میں سکھائی گئی ہے ویسے ہی کریں گے یہاں جو ہم ابھی سیکھ رہے ہیں کہ کامے کامے کی جگہ پہ ہم کامہ ہٹا کر ڈیٹ کا استعمال کریں گے اور set کی جگہ پر کیا لگائیں گے he said to me what a lovely scene it is یہ wonder والا جملہ what سے جملہ شروع end پہ آپ نے دیکھا exclamation mark لگ گیا جملے کے احتتام پہ he exclaimed with wonder to me یعنی what ہتم ہو جائے گا اور جملے کو ہم نے جملے کو ہم نے assert کر دینا ہے تو کیا ہوگا it is a very lovely scene اب چونکہ tense زمانہ بدلنا ہے set تھا اس لیے ہو جائے گا it was a very lovely scene he says how beautiful it is how کو ہتم کر دیں گے اس کی جگہ پہ exclaim with wonder آ جائے گا چونکہ says تھا اس لیے tense نہیں تبدیل ہوگا he exclaims with wonder کامہ کی جگہ پہ dead کا استعمال ہوگا it is very beautiful یہاں پہ tense اس لیے نہیں بدلا کیونکہ پیچھے reporting speech میں says کا لفظ یعنی first form استعمال ہوئی ہے لہٰذا ہم آگے زمانہ تبدیل نہیں کریں گے thank you very much i hope کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر اس میں آپ کو کوئی بھی نکتہ سمجھ نہیں آیا تو please comment box میں ضرور لکھے گا تو انشاءاللہ اس پر مزید ایک ویڈیو بنائی جا سکتی ہے اور thank you very much in the end thanks for watching